بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کوئنس ایپل دانوال کورما یا 30 کشور پٹن بمسوٹ دانوال کورما یہ ہم نے اس کو دانوال کورما سٹائل میں بنایا ہے یہ ہائیلی ریکمینڈر ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے چار بمسوٹ لیے ہے یا چار کوئنس ایپل لیے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے چھیل لیں گے پہلے ہم نے ان کو دویا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پیلر کی مدد سے یا چاکو کی مدد سے اچھی طرح سے اس طریقے سے چھیلنا ہے اس کو چھیلنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد ہم اس کے پیسز بنائیں گے ہم نے ایپل کٹر کا استعمال کیا ہے اس سے کیا ہو جائے گا اس کا بیج جو اندر والا پارٹ ہے وہ الگ ہو جائے گا آپ چاکو کی مدد سے بھی اس کو پہلے کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو اندر والا بیج ہوتا ہے اس کا وہ نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اس کے اس طریقے سے پیسز کیے ہیں اگر بمسوٹ جو ہے وہ بڑا ہے تو آپ اس کو چھ پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اگر چھوٹا ہے تو آپ اس کو چار پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے سارے بمسوٹ ہم نے اچھی طرح سے کٹ کیے ہیں اس کا جو پورا چھلکہ ہے وہ اتار دیا ہے اور اندر والا بیج بھی ہم نے نکال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائی لی ہے جس میں ہم نے مسترڈ آئل ڈالا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے گرم کریں گے تب تک جب تک اس میں سے دھوانا نکلے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ پیسز بمسوٹ کے پیسز ایڈ کریں گے یا کوئنز ایپل کے پیسز ہم اس میں ایڈ کریں گے لیکن ہیٹ کو ہم میڈیم پہ رکھیں گے یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہیٹ کو جو میں نے میڈیم پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اس لئے یہ جو بمسوٹ ہے یہ باہر سے جلدی فرائ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی میں نے ڈالا اس پہ تھوڑا سا ہی تھوڑے سے سپارٹس آ گئے ہیں وہ اس لئے اس کا جو تیل کا تیل کا زیادہ تھا تو اس لئے میں نے اس کو کم کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمش نمک بھی ڈالا ہے اس سے کیا ہو جائے گا اس سے بہت اچھا کلر آ جائے گا اور بمسوٹ میں ہے جو ہے وہ جلدی سے نمک بھی اندر چلا جائے گا اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے یہ دیکھئے ہیٹ کو آپ کو میڈیم پہ رکھنا ہے اور میڈیم ہیٹ پہ ہمیں اس کو فرائ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بمسوٹ جو ہے وہ فرائ ہو چکے ہیں اور بہت اچھا کلر آ چکا ہے اس طریقے سے ان کا کلر آنا چاہیے نہ زیادہ ڈیپ اور نہ زیادہ کم کلر آنا چاہیے اب دیکھ سکتے ہیں بلکل اس طریقے سے بمسوٹ جو ہے وہ فرائ کرنے ہیں ہم نے تیل سے نکال دیا ہے بمسوٹ کو یا کوئنس ایپل کو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں ان کو فرائ کرنا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے فرائ کرنا ہے جتنا آپ اس کو اچھی طریقے سے فرائ کریں گے اتنے ہی ٹیسٹی بنیں گے اور اسی آئل میں ہم ایک پیاز اور چار سے پانچ لیسن کی کلیا ہم نے اس میں کٹ کر کے ایڈ کی ہے اور ان کو بھی ہم فرائ کریں گے تب تک جب تک ان کا کلر جو ہے وہ ڈاک پراؤن نہ آ جائے ہمیں ان کو پیاز اور لیسن کو ہمیں کرسپی بنانا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ان کا کلر آنا چاہیے اور پیاز جو ہے وہ فرائ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ایک پلیٹ پر نکالیں گے اور ہم ان کو بچھا کے رکھیں گے تاکہ یہ جو پیاز ہے یہ کرسپی رہے یہ نرم نہ ہو جائے یہ دیکھئے سارے پیاز ہم نے نکال دیئے ہیں اس طریقے سے ان کا کلر آنا چاہیے اور اس طریقے سے ہم ان کو ایک پلیٹ پر فیلا کے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک برتن لیا ہے جس میں ہم ڈالیں گے گر میں تازہ جمع ہوئی دہی دہی جو ہے وہ ہم نے ڈیڑھ کے جی لی ہے یہ دیکھیں ساری دہی ہمیں اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک انڈا ایڈ کیا ہے اگر آپ اس کو پیور ویج بنانا چاہتے ہیں تو آپ انڈے کو بالکل سکپ بھی کر سکتے ہیں انڈے کو پہلے ہم نے ایک بول میں توڑا ہے اس کے بعد ہم نے دہی میں ایڈ کیا ہے کیونکہ انڈا کبھی کبھار خراب بھی ہو سکتا ہے آپ کی دہی ضائع نہ ہو جائے پہلے انڈے میں احتیاط کے طور پر انڈے کو پہلے ایک بول میں نکال دیجئے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے فینٹ لیا ہے دہی کو تاکہ اس میں کچھ بھی گھٹ لیا وغیرہ ہو وہ نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے یہ سائیڈز کا جو ہے وہ اتار دیا ہے تاکہ دہی فٹ نہ جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو گیس پہ چڑھا ہے اور اس کو ہم ایک اوبال لانی ہے لیکن ہم اس کو کنٹینیوسلی اس طریقے سے چلانا ہے چمچ کی مدد سے اگر ہم رک گئے یہ جو دہی ہے یہ فٹ جاتی ہے اس میں کرلنگ ہوتی ہے اس لیے وہ ایوائیڈ کرنے کے لیے ہم اس کو کنٹینیوسلی تب تک چلائیں گے جب تک اس میں سے پروپر ایک اوبال نہ آ جائے جو ہی اس میں اوبال آگئے ہم اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسائلے ایڈ کریں گے جیسے دو بڑی علاچی تین ہری علاچی ایک دالچینی کی سٹک دو لونگ اور چار سے پانچ کالی مرچی کے دانے اور اس کے بعد آدھا چمچ زیرا اور ایک چمچ ہم نے سونف کا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ایک سے دو چٹکی ہم نے شونٹ کا پاورڈر ایڈ کیا ہے یعنی جس کو ہم جنجر پاورڈر بھی بولتے ہیں اور ساری چیز کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو سے تین چٹکی ہلدی کا پاورڈر بھی ڈالا ہے اسے یہ جو بمسوٹ یقنی یا بمسوٹ دانوال کورما ہے وہ بہت ہی اچھا بن جاتا ہے تو ہلدی کا استعمال بھی ہمیں کرنا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں بس ہلکا سا اور اس کے بعد ہم اس کو پانچ سے سات منٹ تک اسی طرح سے اُبھا لیں گے تاکہ مسائل کا فلیور جو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے آ جائے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے فرائیڈ پیاز جو ہے وہ رکھے تھے اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے کرش کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ کرشت پیاز جو ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ جو فرائیڈ بمسوٹ یا فرائیڈ کوئن ساپل جو ہے وہ بھی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ہم ایک گلاس ایڈ کیا ہے پانی ہم اس لئے اڈانا ہے کیونکہ یہ جو queen's apple ہے وہ اچھی طرح سے soft ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک اب اپنی taste کے according ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈکن ڈال کے medium to low heat پہ ہمیں اس کو پکانا ہے جب تک یہ جو ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا یہ reduce نہ ہو جائے اور یہ جو اس کی جو gravy ہے وہ گاڑی نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ دیسی گی بھی ایڈ کریں گے اس سے بھی بہت ہی اچھا taste آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ ہرا دنیا لیا ہے وہ ہم نے ایک مٹھی ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے جو ہم نے finally chop کیا ہے اس کو fine ہم نے اس کو کاٹا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ ایڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے stir کریں گے اور last پہ ہم اس میں تھوڑا سا oil بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نہ چاہے oil ایڈ کرنا کیونکہ ہم نے اس میں جو queen's apple ہے وہ بھی ہم نے fry کر کے ڈالی تھی اور جو پیاز ہے وہ بھی fry کر کے ڈالی تھے تو اور ہم نے گھی بھی اس میں ڈالا تھا اگر آپ چاہے تو آپ oil کو avoid بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو چار سے پانچ بال پھر سے لاکے ہم اس کی flame کو بند کریں گے اور last پہ جب اس کو بالکل آخر پہ جب آپ کو سعو کرنا ہو اس time پہ آپ اس میں تھوڑا سا اور دنیا ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سے بہت ہی اچھا flavor آ جاتا ہے بہت ہی اچھا aroma آ جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا جو بمسور ڈانوال کورما ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائ کر کے ہمارے ساتھ اپنے feedback شیئر کیجئے گا ہمارے facebook یا ہمارے instagram پہ جس کا نام ہے کشمیر تیسٹی ٹریٹس اور ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی دبائیے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ چلیے ملتے ہیں